بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ایسے میں کون فلور اور ون ٹی سپون ہم اس میں ں ніھم ہی غرم practically میکنہ اس کو ہاتھ کی مدد سے ھیک مستدل میں اچھی طرح اس کی ایک ڈو سے بنا لیں گے اس میں پانی بلکل نہیں ایڈ کرنا ہے کیونکہ آلو بلکل یوسی سے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کی دنی زبردست سی اس کی ڈو تیار ہو گیا اب ہم اس میں پہلے اس ٹری میں اویل لگا لیں گے اب اس کو پوری ایسے پریس کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں یا ایسے کوئی چیز کا ڈھکن ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ڈھکن سا لیا اس کی مدد سے ہم چھوٹے چھوٹے سے سنیکس تیار کر لیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست سی اسی طرح ہم یہ سب سنیکس تیار کر لیں گے جو سائیڈ پہ بچے گا اس کو رموو کر کے دوبارہ اس کے پٹاٹو سنیکس بنا لیں گے یہ کتنی زبردست سی شیپ بن چکی ہے آپ اس میں کوئی اور بھی شیپ دے سکتے ہیں جو آپ کو پسند اور ایزی لگے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی زبردست سی ہمارے یہ پٹاٹو سنیکس تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں بلکل زبردست سی اور خوبصورت سے ہم اس کو ہلکی آج پہ فرائی کریں گے سب سے پہلے خوبصورت سے پہن میں اویل میڈیم سائز پہ رکھیں گے زیادہ ہائی نہیں کریں گے ورنہ جل جائیں گے اور اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے آرام آرام سے اس میں ڈال دیں گے کم سے کمی دو سے تین منٹ کے لیے ہم لوگوں نے بلکل اس کو ٹچ نہیں کرنا پکنے دینا ہے جیسے ان کی ایک سائیڈ ہلکی سی پک جائے یہ دیکھیں ان کی ایک سائیڈ پک چکی ہے اور دیکھیں ایسی بلکل بول کی طرح پھول چکے ہیں اب ان کی دوسری سیڈ ہم چینج کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست سے لگ رہے ہیں خوبصورت سے اب ان کی ایک کر کے ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے بلکل بھی چپکیں گے ہی نہیں بلکل بول کی طرح زبردست سے ہمارے یہ پٹاٹو سنیکس ریڈی ہو جائیں گے اتنے زبردست سے لگ رہے ہیں خوبصورت سے ان کا سائیز بھی دیکھنا پکیں گے تو ان کا سائیز بھی چینج ہوگا اور بڑا ہو جائے گا کیونکہ یہ کرنچی سے اور زبردست سے بنتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا سائیز آپ خود بہ خود دیکھیں گے کتنا چینج اور بڑا ہو چکا ہے ان کو بھر یہ کہ ہلکی آنچ پر پکانا ہے زیادہ ہائی فریم میں نہیں تاکہ اندر سے بلکل یہ پک جائیں اور زبردست سے یہ مارے سنیکس ریڈی ہو جائیں اب ہم اس کی کلر تھوڑا سا ڈارک ہوگا یہ دیکھیں کلر زبردست سے آ چکا ہے ہم اس کو دیکھ کر کر کے نکال لیں گے یہ دیں ماشاءاللہ کتنے زبردست سے مارے یہ پوٹائٹو سنیکس فری ہو چکے ہیں ایزیلی سیمپل سے زیادہ محنت کی بھی نہیں ضرورت پڑتی آرام سے اور آپ جب زبردست سے کوئی چھٹ پڑتی چیز کھانے کو دل چاہے آپ چھٹ پڑ میں بنا لیں اب ہم اس کو سٹک پہ لگا لیں گے اگر آپ ایسی بھی لگانا چاہیں کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں اس سے یہ تھوڑی سی خوبصورتی اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے دیکھنے والے کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی زبردست سے چیز ہے آپ اس کو لازمی کسی کو بھی ڈیش میں ڈال کے دیں سیپ کریں تو ہمیشہ خوبصورت طریقے سے اور زبردست سے طریقے سے دیں تاکہ کھانے والا اگر اس کا نا بھی دل چاہے تو وہ خوبصورتی دیکھ کے ہمیشہ کھانے کو دل چاہے اس کا اور لازمی ٹرائی کرے گا یہ دیکھیں کتنی زبردست سے ماری جی پٹاٹو سنیکس ریڈی ہو چکے اب اس میں ہم کیچپ ایڈ کر دیں گے اوپر سے خوبصورتی کے لیے اس سے تھوڑی سی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے ایک ڈیش تھوڑی سی خوبصورت لگتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست سے اب ہم اس کو توڑ کے دکھاتے ہیں کتنی زبردست کرنچی سے اور بیلکل سوفٹ اور یوسی سے ہمارے پٹاٹو سنیکس ریڈی ہو چکے ہیں آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں آپ کو پسند آئیں گے ایک ڈیفرن سٹائل میں ایک ڈیو سٹائل میں آپ کو یہ زبردستی ڈش سکھائی ہے اگر آپ کو ہماری ڈش اچھی لگتی ہے ریسپی اچھی لگتی ہے تو فیڈ بیک لازمی دیجئے گا کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ایک بار لازمی ٹرائی کریں آپ کو پسند آئے گی اور اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے سیمپل سے بہت ایزی لی بہت آسانی سے سوری بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اور زیادہ محنت اور ٹائم کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو آمی یاد ریکی گا لازمی